بسم اللہ الرحمن الرحیم فاضل بنج نے سنگیل غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کی تشکیل اس کی کاروائی اور جرنل ریٹائر پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کا حکم غیرہینی قرار دے کر کالدھم کر دیا فاضل بنج نے جرنل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف سنگیل غداری کا استغاصہ دائر کرنے کا تاریکہ کار بھی غیر قانونی قرار دے دیا فاضل بنج نے یہ حکم جرنل ریٹائر پرویز مشرف کی درخواست زمانت سے کرتے ہوئے جاری کیا فازل بینچ نے خصوصی عدالت سے متعلق کریمنل لا ترمیمی ایکٹ مجریہ انیس سو چھتر کے سیکشن نائن کو بھی آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالا دم کر دیا اس سیکشن کے درد خصوصی عدالت کو ملزم کی غیر مجودگی میں ٹرائل کا اختیار دیا گیا تھا فازل بینچ نے قرار دیا ہے کہ ملزم کی غیر مجودگی میں ٹرائل شفاف عدالتی کاروائی کی آئینی زمانت کے منافی ہے فازل بینچ نے قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل سکس میں ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا اٹھارویں آئینی ترمیم کے تحت آئین موطل کرنے کے اقدام کو بھی آرٹیکل سکس کا حصہ بنایا گیا یہ ترمیم دو ہزار دس میں آئی جبکہ جرنل اٹائٹ پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ ان کے دو ہزار سات کے اقدام کی بنا پر قائم کیا گیا عدالت نے درخواست گزار کے اس محقف سے اتفاق کیا کہ خصوصی عدالت کی تشکیل اور جرنل اٹائٹ پرویز مشرف کے خلاف استغاثہ کی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی عدالت نے قرار دیا کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کے وقت آئینی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے غزشتہ ماہ مشرف کو غدار قرار دینے والی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف لہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے خصوصی عدالت کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا اور اس کا فیصلہ بھی کالا دم کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے غزشتہ جمعے کو دیئے گئے فیصلے کے مطابق ملزم کا ٹرائل اس کی غیر مجودگی میں کیا گیا جو کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا خصوصی عدالت قائم کرنے اور شکایت درج کرنے کا وفاقی حکومت کا کوئی ریکارڈ مجود ہے اور نہ ہی نوٹیفکیشن آئین کے تحت اس عدالت کو قائم کرنے کے لیے وہ واقعی کبینہ سے منظوری درکار تھی جو کہ اس وقت کی حکومت نے نہیں لی امرجنسی کی شک آئین میں مجود ہے تو پھر امرجنسی لگانے پر غداری کی سزا کیسی ان نکات کی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت ہی اٹھا کر دریا پرد کر دی اور اس بات کی پیشن گوئی میں نے تب ہی کر دی تھی جب پرویز مشرق کو سڑکوں پر گسیٹنے کی باتیں ہو رہی تھی فیصلے پر تفسرہ کرنے سے قبل چند سال پیچھے جاتے ہیں دو ہزار تیرہ میں نواز حکومت نے مشرف کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کا اعلان کیا اس مقصد کے لیے ایف آئی اے سے تحقیقات کروائی گئی اور ان کی رپورٹ کی روشنی میں مشرف کو آئین توڑنے کا مجرم کرا دیا گیا پھر اٹھارہ نومبر دو ہزار تیرہ کو وفاقی حکومت نے ایف آئی اے کی یہ رپورٹ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری کو رسال کی اور درخواست کی خصوصی عدالت قائم کر کے ٹرائل شروع کیا جائے افتخار چودری نے چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو خط لکھ کر خصوصی عدالت کے لیے نام طلب کیے اگلے دن تمام ہائی کورٹس کی طرف سے نام تجویز کر دیے گئے بیس نومبر دو ہزار تیرہ کو افتخار چودری نے پانچ نام حکومت کو دیے اور خط میں لکھا کہ ان میں سے تین نام منتخب کر کے خصوصی عدالت قائم کر دی جائے اکیس نومبر کو وزارت داغلہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس فیصل عرب کی ضربراہی میں تین رکنی خصوصی عدالت قائم کر دی گئی ہے جو مشرف کا ٹرائل کرے گی محترم ناظرین اب مشاہدے کی بات ہے کہ لہور ہائی کورٹ نے جس بنابر یہ خصوصی عدالت ختم کی کیا اس وقت کے عدالتی نظام میں بیٹھے جج سہبان کو یہ آئینی نکتہ نظر نہیں آیا اگر وفاقی حکومت نے خصوصی عدالت قائم کرنے کے لیے آئینی تقاضہ پورا نہیں کیا تھا تو تین ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سہبان کو یہ بات نظر نہ آسکی پورے ملک میں مجود کسی بھی آئینی ماہر کو یہ نکتہ نظر نہ آیا اگر آیا ہوتا تو مشرف کا وکیل اس پر بہت پہلے اعتراض دائر کر کے خصوصی عدالت کو ختم کروا چکا ہوتا ہمارا آئین ہے یا بھاٹی چوک میں سڑک پر بکنے والا ہی جان خیز ناول کہ جس کا جو دل جاہے ہر سال اپنی مرضی کا مواد ڈال کر نیا آڈیشن نکالتا رہے اگر وہ فیصلہ دروس سے ہے تو بھی رفتخار چودری سمیت دو ہزار تیرہ کے تمام ججوں کو ان کی نااہلی اور غیر آئینی فیصلے پر کٹیرے میں کھڑا کیا جائے لیکن اگر لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے تو بھی لہور ہائی کورٹ سے پوچھا جائے کہ یہ ہمیشہ اشرافیہ کی فیور میں کیوں جاتی ہے ملک کیسے نہیں جلائے جاتے جیسے ہم جلانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے ہمارا دائروں کا سفر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہم جب چاہے آئین کو توڑ دیں جب چاہے اس کی اپنی مرضی سے تشریح کر لیں جب چاہے مجرمان کو جیل سے نکال کر لندن بجوا دیں جب چاہے کرپٹ لوگوں کے خلاف ریفرنس ختم کروا دیں ملک کیسے نہیں چلتے ایسے تو عام ہوتل نہیں چل سکتا کیونکہ وہاں بھی کوئی ضابطہ یا دستور فالو کیا جاتا ہے یہ دا آج کا پرگرام اسی اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا دھیر سا خیار رکھے اللہ نگے بان موسیقی